جمہو شہر میں کرائم ریٹس لگاتار بڑھتے ہی جا رہے ہیں اس کے بعد آپ کو میں بتا دوں جمہو شہر کے گنگیال میں ایک نابالک لڑکی کے ساتھ دشکرم کا معاملہ سامنے آہا ہے آپ کو بتا دیا جائے یہ فلحال خبروں کے مطابق یہ بتا جا رہا ہے کہ پیڑتا چار مہینے کی گربتی تھی اور پولیس نے آروپی کو گرفتار کر لیا اور آپ کو بتا دیں فلحال شکایت کے انسار بیہار کا رہنے والا یہ وقتی ہے جو کہ یہاں پر دنگیال لاکے میں کرائے پر رہ رہا تھا جے پرکاش اس کا نام بتا جا رہا ہے اور جس لڑکی کے ساتھ اس نے ریپ کیا ہے وہ لڑکی بھی اس کے پڑوس میں رہنے والی ایک نابالک لڑکی ہے آپ کو بتا دیں یہ بتا جا رہا ہے کہ بہلا فسلا کر دشکرم کیا یہاں تک کہ پیڑتا کو درہ دھمکا کر یہ بات کہی کہ وہ اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتا ہے اور بلکہ ایک بار نہیں کئی مہینوں سے لگتار وہ جبرن جو ہے نابالک لڑکی کے ساتھ سمبند بنا رہا تھا اور اس کے بعد اسے درہ دھمکا رہا تھا مگلوار کو پیڑتا کی پیٹ میں درد ہو جانے کے بعد جب اس کے پیرنٹس اسے ہسپٹل لے کر گئے تو اس بات کا پتا چلتا ہے کہ جو لڑکی ہے نابالک لڑکی ہے وہ چار مہینے سے گربتی ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں یہ بتا جا رہا ہے کہ پریوار کے لوگوں نے جب اس سے پوچھتا اچ کی تو پوچھتا اچ کے دوران یہ جانکاری ملی لڑکی نے یہ بات بتائی کہ آروپی جو ہے وہ پڑوس میں رہتا ہے اور پوری بات جو ہے لڑکی نے اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کی اس کے بعد آپ کو میں بتا دوں وہیں ڈر سے یہ بتا نہیں پا رہی تھی لڑکی لڑکی نے کہا تھا کہ میں کافی زیادہ ڈر گئی تھی جس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ بات نہیں بتا پا رہے تھی پریوار نے گنگیال پولیس کھانے میں اس بات کی جانکاری تھی گنگیال پولیس جو ہے وہ موکے پر پہنچ کر آروپی کو گرفتار کر لیا اور ساتھ ہی پیڑیتا ہے پیڑیتا کا بھی میجیکل کروایا اور آروپی سے بھی پوچھتا اچ کی جا رہی ہے آپ دیکھیں کہ جموں میں بھی crime rates لگتار بڑھ رہے ہیں بیہار کا رہنے والا یہ ویکتی تھا جے پرکاش اس کا نام ہے گنگیال میں جہاں یہ نام والی کلٹکی رہتی تھی اسی کے پڑوس میں رہتا تھا اور کئی مہینوں سے اسے ڈرہا دمکا کے اس کے ساتھ جو ہے دشکرم کرتا رہا اور یہ خبر جو ہے وہ فلحال نکل کر سامنے آ رہی ہے آپ دیکھیں crime rates لگتار بڑھ رہے ہیں پولیس کو اور ہمارے جو ہے پولیس کو جل سے جل اس پر کوئی سٹیک ڈیکشن لینا چاہیے تاکہ اگلی بار ایسا کرنے سے پہلے کسی کی روح بھی کام جائے سے حضرت جہن